اسلام علیکم بسم اللہ الرحمن الرحیم جو ہو رہا ہے اسے ہونے دو تمہارے رب نے تمہاری سوچ سے بہتر تمہارے لئے سوچ رکھا ہے سبر کرنا سیکھ لئے اللہ سب جانتا ہے وہ جانتا ہے آپ کب کن وقتوں سے گزر رہے ہیں یقین کرے وقت بدل جائے گا تبدیلی کائنات کا اصول ہے والدین کی بات پر اتنا یقین تو رکھیں جتنا آپ دبائی پر رکھتے ہیں تھوڑی کربی ہوگی لیکن فائدہ مند ضرور ہوگی ہمیں ہماری نیت ہمارے ارادے کے مطابق عذر دیا جاتا ہے تو کسی دوسری کی منافقت یا بوز کو خود پر سوار مت کرو تم صحیح ہو تمہارے لئے یہی کافی ہے بے سک تمہارا رب سب دیکھ رہا ہے تم مت گھراؤ جو اللہ کا ہو جاتا ہے پھر اللہ تعالیٰ اسے اپنے سب سے بے نیاز کر دیتا ہے اور اس کی مدد وہاں وہاں سے کرتا ہے جہاں پر کسی کا گمان بھی نہیں ہوتا اگر تمہیں ایک دوسرے کے عامال کا پتہ چل جائے تو تم ایک دوسرے کو دفن بھی نہ کرو اللہ پاک نے تمہارے عیب چھپا رکھے ہیں اس پر شکر ادا کرو دنیا میں سب سے زیادہ نفرتوں کا سامنا سچ بھوننے والوں کو کرنا پڑتا ہے جب تم کو یقین ہو اللہ تمہارے ساتھ ہے تو اس بات کی فکر چھوڑ دو کہ کون کون تمہارے خلاف ہے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے مرگی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سیطان انسان کے دل سے چپکا رہتا ہے جب وہ دل سے اللہ کو یاد کرتا ہے تو سیطان پیچھے ہٹ جاتا ہے اور جب وہ ذکر اللہ سے گافر ہوتا ہے تو سیطان اس کے دل میں وسوسے ڈالتا رہتا ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بندہ اللہ کی رضا مندی کے لئے ایک بات ذوان سے نکالتا ہے اسے وہ کوئی اہمیت نہیں دیتا مگر اس کی وجہ سے اللہ اس کے درجے بلند کر دیتا ہے اور ایک دوسرا بندہ ایک ایسا کلمہ ذوان سے نکالتا ہے جو اللہ کی ناراضگی کا بارش ہوتا ہے اسے وہ کوئی اہمیت نہیں دیتا لیکن اس کی وجہ سے وہ جہنم میں چلا جاتا ہے حضرت ابو شعید رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو سخص دل پر جور ڈال کر سبر کرے گا اللہ بھی اسے سبر دے گا رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت ناغوار چیزوں میں گھری ہوئی ہے اور جہنم خواہن ساتھ نفسیاتی میں گھری ہوئی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جھوٹ رزق کو کم کر دیتا ہے حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ارشاد فرمایا بچے کو جب کوئی تکلیف یا بیماری آتی ہے تو اللہ اس بچے کی بیماری کے بدلے بچے کی ماں کے دنہ کے ماں فرماتا ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہر چیز کا فل ہے اور نماز کا فل دعا ہے واحد اللہ کا در ہے جہاں اگر بغیر بلاوی کی بھی چلے جاؤ تو سرمندگی نہیں ہوتی بلکہ سکون ملتا ہے جب تم اس کی چاہت کو اپنی چاہت بنا لیتے ہو تو وہ بھی تمہاری چاہت کے لئے کن فرما دیتا ہے نماز ایسے پر ہو جیسے تم سے زیادہ کوئی گناہگار نہیں بے سک اللہ سے زیادہ کوئی مہربان نہیں پذر کے وقت کچھ لوگ تکیے پر سر رہ کر سوتے ہیں اور کچھ لوگ مسلے پر سر رہ کر روتے ہیں سونے والے خوبصورت خواب دیکھتے ہیں اور رونے والے خوبصورت تقدیر پا لیتے ہیں عذاب میں مبتلا ہونے کی چھے اسباب نمبر ایک کفر کرنا نمبر دو اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھنا نمبر تین منافقت اختیار کرنا نمبر چار اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے احکام کی نافرمانی کرنا نمبر پانچ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنے میں تقبر کرنا نمبر چھے مسلمان کو جان بوچھ کر قتل کرنا وہ سرخص اپنے آپ پر بڑا ظلم کرتا ہے جو پورے دن اور رات میں ایک بار بھی استعفار نہیں کرتا نرم لحظہ ہمیزہ مضبوط اور عظیم رسطے تخلیق کرتا ہے اے اللہ مجھ پہ بس اتنا کرم رہنا کہ میں کبھی بے وسی کی انتہا پہ نہ پہنچوں یا اللہ رحم کرنا جس دل میں ثواب کا سوک اور عذاب کا خوف پیدا ہو جائے زنت خود اس کی تلاس میں لگ جاتی ہے امید کبھی مت چھوڑنا کمزور تمہارا وقت ہے اللہ نہیں سب سے اچھی طلب اللہ کی طلب ہے اور سب سے اچھی یاد اللہ کی یاد ہے اگر انسان سونچ لے کہ اگلی آزان نصیب میں ہے یا نہیں تو نماز کی پاوندے خود بخود ہو جاتی ہے کسی کے چہرے کا مزاق اڑانے سے پہلے سونچ لے کہ آپ تصویر میں نہیں نوشور کی کاریوری میں نقص نکال رہے ہیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اشاعت فرمایا جس نے مصیبت زدہ کو سبر دلایا اسی مصیبت زدہ جیسا ثواب ملے گا قیامت کا سور کب فونکا جائے گا حضرت اسرافیل علیہ السلام نے سور موہ میں لیا ہوا ہے پسانی جھکائی ہوئی ہے اور کان اللہ کے فرمان پر متوزہ کیے رکھے ہیں کہ اسے کب سور فکنے کا حکم ملے گا اور وہ سور فوکے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اشاعت فرمایا جس نے اللہ کے درسی گناہ چھوڑا اللہ تعالی اسے راجی کرے گا پیغمبر اکرم محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کے ان لوگوں کیلئے سخت عذاب ہے جو یہ کہتے ہیں کہ فلا زنتی ہے اور فلا زہنمی ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اشاعت فرمایا تمہارا رب بری سرم والا اور بری کرم والا ہے اس کو اس بات سے سرم آتی ہے کہ اس کا کوئی بندہ اس کے آگے ہاتھ فیلائے اور وہ ان کو خالی لوٹا دے انسان کا سوال رب کا جواب انسان یا اللہ تیری مدد کیسے ملے گی رب صبر اور نماز سے مدد لیا کرو انسان میں بہت گناہگار ہوں رب اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو اللہ سب گناہ بخص دے گا انسان میں بہت اکیلا ہوں تو کہاں ملے گا رب بے سکھ ہم تیری سہرک سے بھی زیادہ قریب ہیں انسان مجھے کوئی یاد بھی نہیں کرتا رب تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا اللہ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ بن مالک سے روایت ہے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا اللہ فرماتے ہیں اے ابن آدم اگر تیرے گناہ آسمان کی کناروں تک پہنچ جائے اور تو نے اس سے مغفرت کی درخواست کی تو میں تیری مغفرت کر دوں گا اور پروہ نہیں کروں گا آدمی کو جب اللہ سے لینا ہو تو لاکھوں اور کروروں کی چاہت رکھتا ہے اور جب اللہ کی راہ میں دینا ہو تو جیب میں سے سکھے ڈھونڈتا ہے دنیا میں وہی لوگ سرگلند اور کامیاب رہتے ہیں جو تقبر کے تاج کو دور پھینک دیتے ہیں اور آز جی کی چادر اور دیتے ہیں جس کی وجہ سے اللہ کی رحمت ان کو ڈھاپ لیتی ہے اللہ ہم دلیتا